موسیقی السلام علیکم تو آج ہم CS401 آسائیمنٹ نمبر 2 کے بارے بات کریں گے جیسا کہ آپ معلوم ہے اس کے last day turn چلائی ہے اور آج پورٹ چلائی ہے دیکھیں انہوں نے اس کے اندار کہا کہ clearing the screen string printing interrupting handling hardware interrupt یہ چار ٹاپکس ہیں جس کو استعمال کرتے ہیں ہم کیا کریں گے ہمیں اسائیمنٹ ہوگا رہا استعمال کریں گے دیکھو گے اچھا جی اب یہاں پہ دیکھو گے کہ print your name on the first row print your boid on the second row if right shift is pressed print your boid ascending order on the stand row ٹھیک ہے اور اگر ہم left shift پہ آئیں گے تو کیا ہوگا ہمارا پہ ascending order ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہم نے کندے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا پہ output screen ہے output screen کیا یہ left shift کی ٹھیک ہے اور ہمارا پاس کیا ہو جائے گا یہ یہ right shift right shift میں ہمارا پاس کیا ascending order اور left shift میں ہمارا پاس کیا descending order یہ اس کا code آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنی id لکھنے ہیں یہاں پہ اپنی id لکھنے ہیں اس کے بعد اس کو ascending order پہ اپنی یہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ascending order یہاں پہ لکھنے ہیں یہاں پہ لکھنے اپنی ڈی کو ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اچھا جاؤں گا میں کیونکہ میں پڑھی ویڈیو نہیں منا چاہ رہا میں میں بھی کچھ لوگوں لکٹر سنے بھی نہیں ہوں گے سر سے گزرے گی ہمارے پاس اچھا اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس accumulator ھائی ریزیسٹنس جو ہوتا ہے ہمارے پاس ریزیسٹر accumulator یہ وہ لکھا ہوا ہے بائیوز کی کمانڈ ہوتی ہے اس کا پائدہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بائیوز انٹیگریشن کرنے ہمارے پاس 0 کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے پوری کیا پوری سکریں خالی کر دیں ٹھیک ہے اگر ہمیں دونوں کو کمبائن کریں گے تو ایک ریزیسٹر بانتا ہے اس کا نام کا accumulator کیاتے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہائی ریزیسٹر ہے یہ لہ ریزیسٹر ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ x کا مطلب ہوتا ہے x کا مطلب ہوتا ہے 16 bit ٹھیک ہے تو ہم 16 bit کوڈنگ میں کام کر رہا ہے جو ہمارے یہ ایک فانکشن میں منابا ہے کوڈ پرینٹ کوڈ پرینٹ کوڈ پرینٹ کوڈ پرینٹ کرتا ہے چیزوں کو اسے نیچ بنایا یہاں پر دیکھیں نیچ یہ نیچ یہ اس میں کیا ہو load sb کیا ہے جو بائٹس بائٹ مطلب بائٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اب ہم کر دے گا load AL کر دے گا بائٹ یعنی ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس segment کس میں چلے بائٹس ریزیسٹر بائٹس بائٹس jump if equal je کا مطلب کیا ہاتھ jump if equal اگر ہمارے پاس compare statement equal to 0 تو function don't return اگر 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 بائٹس 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 Kard بائٹس کے اگر دائم Uh Monsieur مصا بس دائم T یہ 0x10 جو میں mostly display can't استعمال کر جاتے ہیں اچھا یہ jump print screen color ابھی کب تک چلتا رہے گا جب تک ہمارے پر یہ statement ختم نہ ہوگا جب یہ statement کیا ہو جائے گا true ہو جائے گا تو automatically یہاں پہنچے گا اور یہاں پر return ہو جائے گا یعنی کہ function سے باہر آگے گا اگر یہ 0 کے برابر نہیں ہوگا تو یہ چلتا رہے گا jump print screen دوبارے یہاں پر آجائے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا یہاں پہ 0 کے برابر نہیں ہوگا اچھا ہی اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گا ہمارے پاس جو ہے ایک important چیز ہے وہ دو چیزیاں وہ کیا ہے ہمارے پاس interrupt command hardware interrupt command push ax push es push move ax 0x b 800 یہ 3 commands ہے بیٹا مانڈنیس 3 commands یہ 3 commands آپ کہہ سکتے ہیں جب بھی ہم کوئی چیز color implement کرنے لگے ہوتے ہیں اپنے harddraean interact کرتے ہیں internet کی پرس کرتے ہیں ٹھیک ہے میں وہ چیز کھانا چاہ رہا ہوں اپنے output کے اندر تو ہم یہ 3 lines آج میں لکھیں push ax push es move ax ax 0x b 800 یہ کھانا کرتا ہے stack بناتا ہے stack کھانا ہے memory کے اندر stack اس کا نام اپنا accumulator register اپنا segment register extra segment register اور ایک سندگ move 0x 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 سنگل گرشن مارک ایسا کیورک لکھا ہے تاکہ ہم شیفٹ کے پاس جدی سے پہنچ سکتے ہیں آئین کا مطلب ہے انپوٹ 0x60 کیبورٹ کے نزدیک جو ایک کی ہے سنگل گرشن مارک اس کے بعد ہم نے کمپیر کرنا 0x2 ہے اس کا مطلب ہے جو ہم اس کے اندر ویلیو انٹر کریں گے نا اگر ہمارے پاس یہ کیا ہوگا jump not equal اس کا مطلب کیا ہوتا ہے jump if not equal ہمارے پاس کیا ہوگا اگر ال کے اندر بھی 0x2 a تو کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو equal ہو گئی ہے ہم نے اگر نا equal نہ ہو تو پھر کیا ہوگا دوبارہ کیا کرے گا loop چلا دے گا loop چلا دے گا loop چلا دے گا چبھی equal ہو جائے گا تو کیا کرے گا مار پاس new learn ملا آئے گا new learn کے بعد مار پاس name save کر دے گا یعنی کہ name print کر دے گا جو آپ اپنا name لکھا ہو یہا میرا name sorry یہ name لکھا ہو ٹیک ہے نا وہ name print کر دے گا move si name اور پھر call print کر دے گا اس میں چلے گا وہ اس میں چلے گا وہ automatically اسے function لکھا اس سے print کر دے گا ٹیک ہے نا same as t دوبارہ ہم نے وہ ہی لکھا 0x0e 0x0d یہ ہمارے پاس کیا ہے return کے لئے کام کیا ہے یعنی کہ آپ کا شکتے ہو اسے بھی shrink value سے باہر نکلنے کے لئے استعمال کیا ہے باہر نکلنے تو اس کے لئے اس لئے لکھنا پڑتا ہے ٹیک ہے نا اس کے لئے کچھ چیزیں یہ ایک ہمیں نہیں باتتا ہے یہ آسانی لیگویج کنجر کیونکہ اس کے لئے کافی زہ سی چیزیں ہوتا ہے ہم آپس SI کا کام پڑتا ہے EL کا کام پڑتا ہے EH BL BH EX ES EH EL اسوں طرح کافی زیادے کرنے کام کرنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتے ہیں کس سے مہتنے پڑتے ہیں کس پر مہتنے پڑتے ہیں کس پڑتے ہیں اس کا ناکہ ہمیں ڈاپئی بھی ہوتا ہے اس کے لئے پلاگ ریسٹ ہوتا ہے ڈالٹر ریسٹر بھی ہوتا ہے سیگمنٹ ریسٹر بھی ہوتا ہے ان سب کے بارے میں اگر آپ کو معلوم بولیا ہے لیکن شروع شروع میں اگر آپ نے ہے تو آپ کے لئے کافی ڈیفیکلٹ ہوگا کافی ڈیفیکلٹ ہوگا یہ چیز 0x0 اگر آپ نے 0x0 اکرام ال کے لئے رکھیں گے تو یہ کیا کریں گا ایک نیو لائن کریٹ کر دے گا نیو لائن کریٹ کر دے گا نیو لائن کریٹ کر دے گا اگر آپ نے اگر آپ نے کیا کرنا پڑے گا کسی بھی چیز کو پرنٹ کرنا پڑے گا تو ہمکے لکھیں گے 0x0 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 ڈیفیکلٹ اگر آپ نے پرنٹ کر دیا ڈیسٹر بھی ڈیسٹر 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 کرنے ڈیسٹر 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 že دوسر اس کے بعدا یہ دو لانے کا کریں ہیں وہ ہم bothersesin ٹا یہ کب اپ انہربر پے сنگ ہوگا ہے جب ہم آپ پر left shift آیا ہے ٹھیک اب print ہوگا مار پاس جب ہم آپ پر کون سے کی آئے گی left shift کی آئے دے گی ٹھیک نا تو مار پاس کیا print ہو جائے گا ascending order print ہو جائے گا ٹھیک ہے same matter descending order مار پاس کیا ہوگا اس کے لئے کی ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں وہ automatically left shift ہم نے آپ پر لکھا 0x06 ہونا چاہا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹھیک ہے ہمار پاس دیکھیں یہ دو لائنیں ہمار پہ بہت زیادہ important کونسی دو لائنیں اس میں کیا ہے ہمار پاس traditional lines ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمار پاس یہ دو لائنس constant رہیں گے اگر آپ دیکھیں گے یہ دو لائن یہ دو لائنس ہمار پاس کریں گے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے ادھر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں name 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 اگر پر میں پڑھے ملنے فار اوپن میں لکھوں ہوں یہ اگر آپ لکھے ماؤنٹ ماؤنٹ 제ٹ .espoor 0 پر یہ ملونہ لکھا کبھاwa ہم ایک جس کا نظر نظر میں قائد مپا لکھیو ہیں اور یہ قائد یہ لکھا ہم پر لکھیو ہیں ٹھیک ہے یہاں ڈراغ میں آگئے میں اپنے یہاں پر لیکھوں گا میں جو میری فائل کا نام کیا ہے یہاں پر لیکن تو میں اس02 یہاں پر دیکھنا پڑے گا نازم اس کے بعد اس02.asm میری فائل کا نام ہے اب جو فائل کا نام ہے اس02.form ٹھیک ہوا گیا اچھا اچھا کھٹ ہو آجی اب اس لکھیں س لکھیں اس کے بعد میری فائل کا نام ہے اس سے میں ہمجھے اس لکھوں گا یہاں بس شیفت بائے لف شیفت سالنے سالنے لف شیفت سے کام ہوا اب اس کا اپنے لکھنا ہے کیسے رہے ہیں فائفہ میں دوبارے سسٹم میں اپنے کروں گا میں ٹھیک ہے یہاں پر دوست اپنے لٹھوں میں نوز بوکس ٹھیک ہے ماؤں c c slash cs401 اس کے بعد c جشہ کر کے اپنے بھی چیز لازم جب میرے پائن کا نام ہے u.asm ٹھیک ہے z اس کے لئے اس کے لئے اپنے cls نوز بیو مجال ٹھیک ہے ڈھیک ہیں اگر ہم اپنے ڈھیک ہیں جب ڈھیک ہے یہ پرنٹ شیفٹ کرنے کے بعد یہاں پر میرے ہونا یہاں پر پرنٹ کر دوں گا سیم ایس ہمارے پر جو لف شیفٹ سے رائے شیفٹ سے رائے شیفٹ سے اس سے میں کروں گا میں آؤٹڈ پرنٹ کر دوں گا وہاں پرنٹ کر دوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پرنٹ کر دوں گا پوری پوری اسائیمنٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس میں بگ بارا نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ خراب ہے یہاں پہ یہ خراب ہے تو کوشش کھیجے گا تو وہاں پود کر دیں کیونکہ میں نے آپ کو اس کا سارا 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 پرنٹنگ کا لوجک سارا دیں کیسے کرنا کیا پر نتائم ہے ٹھیک ہو گئے آپ ساتھ کنانٹ بھی لکھیں میاں کیسے اس لائل میں کیا ہونا کیا سارا کیا نہیں ہونا ٹھیک ہو گیا آپ کو دیکھیں میں کسی مارے سٹسٹنگ بھی ہے دیکھر یہ دیکھا رہا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کو لائک کریں سبسکرائب کریں تو اس کو شیئر کریں کیسے کریں موسیقی